ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے اللہ سے جوڑتی ہے جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تہاشا آنسوں آ جائیں تو اس اللہ سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کریں وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے جب آپ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو برائی سے دور رکھتے ہیں تو وہ آپ کو دوسروں کے ہاتھوں رسوا ہونے نہیں دیتا انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں وہ تو بول بال کے اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں جہاں نائنصافی کی کوئی گنجیش ہی نہیں ہوتی لوگوں کے سامنے مسکراتا رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے جبکہ اللہ گڑ گڑانے والوں اور ڈرنے والوں کو پسند کرتا ہے نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا کر توفے میں دیا تھا انسان تب ہی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا ہر ہنر ازمہ لیتا ہے اور پھر بھی اسے چین اور اتمنان نصیب نہیں ہوتا پھر اس کو یقین ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت نے فنا ہو جانا ہے اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہے تو لا معلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونے بھی ہونا ہو جاتا ہے